استعلام کس کو کہتے ہیں مستحب ہے حجرِ اسوط کو استعلام کرنا حجرِ اسوط کو استعلام کرنا مستحب ہے استعلام کس کو کہتے ہیں استعلام کہتے ہیں حجرِ اسوط کو جا کے مساہ کرنا ہاتھ لگانا متبرک ہونا انسان حجرِ اسوط کو جا کر ہاتھ لگاتا ہے متبرک ہوتا ہے یعنی یہ وہ سنت ہے جو مسلمانوں کی سنت ہے جو حجرِ اسوط میں تو مسلمانوں کو سمجھ میں آتی ہے لیکن جب ہمارے تبرکات اہلِ بیت اور علم و تابوت اور ان سے متعلق بات آتی ہے تو شرکہ فتوہ لگتا ہے بھئی اگر شرکہ فتوہ لگانا ہے تو حجرِ اسفت کو بوسا دینے والوں پر بھی لگاؤ بھئی حجرِ اسفت خدا تو نہیں ہے نا حجرِ اسفت خدا تو نہیں ہے یہ تو خدا کا ایک نمائندہ ہے جس کی تفصیل کبھی اپنے مقام بڑھ یہ تو خدا کا ایک نمائندہ ہے اگر خدا کا ایک نمائندہ خدا سے اگر متعلق کوئی چیز اگر متبرک بن جائے اور لوگ اس سے مسا کر کے متبرگ ہو اور فائدہ اٹھائے توجہ کیجئے گا یہ خود جملے کو میں آگے چلانا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا حجرِ اسود کی برکتیں ہیں انسان ہر مومن ہر مسلمان جاتا ہے حجرِ اسود کو مسا کرتا ہے اس کی برکتوں کو لیتا ہے اس کے فیوزات کو لیتا ہے اس کی جتنی بھی انتفاعت اور فوائد ہے اس کو حاصل کرتا ہے جا کے کم از کم انسان اس کو جا کے ہاتھ لگائے اور مستحب بھی قرار دیا ہے